ہیلو ویلکم ٹو لیگل آویئرنیس ویب سیریز لیبر لاو کی کہانی کے نام سے ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے جو یوپی، مدھے پردیش، گجرات اور کئی اور اسٹیٹس میں لیبر لاو ریفارم کیے جا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتایتے ہوئے کہ اس کا بڑا اچھا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوا ہے اور اب یوگی عدتنات کی سرکار نے جو ٹویلو آورز والا لاو تھا اس کو واپس لے لیا ہے اور میں یہی بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ مجھ کو پرائم منسٹر نارندر موڈی اور بی جے پی سرکاروں کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جو کٹیسزم ہوتا ہے اس کو بڑے پوزیٹیو طریقے سے لیتے ہیں اور میرے اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اکثر جن چیزوں پہ اگر صحیح سے ان کو سمجھا دیا گیا تو وہ اپنے فیصلوں میں کوئی آتو ڈائلیوٹ کرتے ہیں یا انہیں واپس لے لیتے ہیں آج دراصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پیشنٹس کے رائٹس کیا ہے دیکھیں کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن اب سیریس ہوتی جا رہی ہے اب روز تقریباً 3500 سے 4500 پوزیٹیو کیسز پرڈے ہو رہے ہیں ایک لاکھ ہم کروس کر چکے ہیں ایشیا میں شاید ہمارا ہائیس ریٹ ہے پدھان منتری جی نے بہت ایفرٹس کیے کئی بار راشت کو سمبودھت کیا لیکن انہف رہیڈ ہے وہ ایفرٹس ایسا لگتا ہے اور جو ان کی ہدایت تھی ان کو کچھ کو ہم نے مانا کچھ کو نہیں مانا بہرحال لو ٹیسٹنگ رہی ہے ہمارے ہیں اب مائیگرینڈ ورکرز کی بھی کرائیسس تھی ایسا لگا کہ 1947 کے پارٹیشن کی میموریز واپس آ گئیں اور اس ساری سیچویشن میں لگ رہا ہے کہ پیک جو ہے وہ جون تک پہنچے گی تو ایسی سیچویشن میں جو مریض ہیں ان کے کیا ادھیکار ہیں ان کے بانے میں جاننا بہت ضروری ہے ہم نے بڑا ٹائم جنوری فیبرری اور مارچ کا almost تین ہفتے ویسٹ کر دیا جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی پھر اس کے بعد میڈیا نے تبلیغی جماعت پر بہت فوکس کر دیا کمیونالائز کرنے کی سیچویشن کی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ نیگیٹیو ہونے کے باوجود بھی کوئرنٹائن میں رکھا گیا اب ان کو کچھ کچھ جگہ چھوڑا جا رہا ہے ان میں سے بہت لوگوں نے پلازما اپنا ڈونیٹ کیا وہ نیوز بھی جتنا پرومیننس سے آنی چاہیے وہ نہیں آئی اب ہم جب اس سیچویشن میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک بڑا خطرہ دیش کے سامنے ہیں میری پھر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سرکار کی گائیڈ لائنز کو سختی سے ان پر پابندی کریں اور دیکھیں کہ دیش میں 80% جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں تو اب کیا رائٹس ہیں پیشنٹس کے یہ جاننا اس اپیڈیمک کی سیچویشن میں بہت ضروری ہو چکا ہے جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشنشپ ہے وہ کہتے ہیں یو بیریمار فائیڈیس کے پرنسپل پہ ہے یعنی کانٹریکٹ آف اٹموسٹ فید ڈاکٹر کو بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے وہ جیون دیتا ہے جیون کی رکشہ کرتا ہے لیکن کچھ ایسے کیسز ہو گئے کہ آپریشن کرتے ہوئے پیٹ کے اندر قیچی چھوڑ دی ڈاکٹر نے ٹوول چھوڑ دی غلط آنکھ کا آپریشن کر دیا آپریشن لیفٹ کا ہونا تھا رائٹ کا کر دیا حد تو وہ ہو گئی کہ ٹانگ کاٹنی لیفٹ تھی لیکن رائٹ کاٹ دی اس کی وجہ سے راجیو گاندی کی سرکار نے 1986 میں Consumer Protection Act پاس کیا اور 1993 میں سپریم کورٹ نے میڈیکل سرویسز کو سرویسز میں انٹیلوٹ کر لیا اور اس کے بعد پہلے یہ ہوا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوپرا میں آئیں گے پھر کچھ یہ آرگومنٹ ہوا کہ بھئی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اسپیشل وارٹس ہیں وہ بھی کور ہونے چاہیے یہ بھی آرگو کیا گیا کہ بھئی گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی جو مینٹین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ٹیکس پیئرز بنی سے ہوتے ہیں اس لیے وہاں پہ بھی لائیبیلیٹی ہونے چاہیے لیکن یہ پوری ایک بحث جو ہے اس بحث میں کنزیومر یا پیشنٹس کا نئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی لائیبیلیٹی آلریڈی انڈین پینل کورڈ میں نیگلیجنس کے تحت تھی اور اب سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ گروس نیگلیجنس میں ہی لائیبیلیٹی ہونی چاہیے ٹوٹ میں بھی ان کی لائیبیلیٹی آلریڈی نیگلیجنس کے لیے تھی لیکن اب ادھر ہم نے اتنا زیادہ اس لاؤ کو ڈیولپ کر لیا کہ ہیدراباد میں ایک انفاسس میں کام کرنے والے انجینئر پرشاند جو ویلچئر میں تھے ان کی سرجری ہوئی ہیدراباد کے نظام انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اور انہیں ون کروڑ کا کمپنسیشن دیا گیا کلکٹا کے ایک کیس میں ایمری ہاسپیٹل میں سپریم کورٹ نے اور یہ جج بھی میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں بہت اچھے ججیں اوڑیسہ کے چیف جسٹس رہے ہیں پھر سپریم کورٹ میں جسٹس رہے جسٹس گوپال گوڑا 11.41 کروڑ کا کمپنسیشن دیا ایک انڈین اوریجن کی ڈاکٹر تھی اس کا ٹریٹمنٹ سائن نہیں ہوا ڈیتھ ہو گئی ہزبین نے یہ کیس کیا تھا ڈاکٹر پروٹیکشن لو کے تحت ہم لائے اس کا کیا نتیجہ ہوا ڈاکٹر اب ڈیفینسیو ڈائیگنوسٹک ٹیکنیک سپناتے ہیں سر میں درد بھی ہوگا تو آپ کا وہ سی ٹی سکین لگ دیں گے ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ لگ دیتے ہیں جو ڈائیگنوسز ڈاکٹر کرتا تھا اب اسے ایوائٹ کرتا ہے تو ڈاکٹر انسان ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے آف کورس اگر گروس نگلیجنس ہے تو ان کو اس کا معافظہ دینا چاہیے لیکن ہر بات پہ ڈاکٹر کے خلاف کوٹس میں جانا مناسب نہیں ہے کنزیومر پروٹیکشن لو جو ہے اس نے ایک الگ مشنری بنا دی ڈسٹک فورم اگر بیس لاکھ تک کم تک کا کیس ہے تو آپ وہاں لے جائیں گے اور نیشنل کنزیومر فورم اگر ایک کروڑ سے زیادہ کا معاملہ ہے تو آپ اس کو وہاں لے جائیں گے اب اس میں یہ بھی کہا کہ ہینڈ ریٹن کمپلینٹ ہو سکتی ہے پلین پیپر پہ ہو سکتی ہے نائنٹی دیز میں ڈیسائیڈ ہوگا اگر ٹیسٹنگ وغیرہ انوال ہے تو ون فیفٹی ڈیز میں نیشنل اور سٹیٹ کمیشن دو سال کے اندر اندر ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ سارے ڈیولپ منٹ جو ہیں یہ پیشنٹ کے حق میں ہوئے اور ادھر سپریم کورٹ نے رائٹ کو فنڈمنٹ رائٹ مانا اور گورنمنٹ نے سیونٹین رائٹ جو ہیں پیشنٹ کے جو پہلا چارٹر آف پیشنٹ رائٹ ایشو کیا منسٹری آف ہیلت این فیملی ویلفیر نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلا رائٹ ہے رائٹ ٹو انفرمیشن کہ ڈاکٹر کو پیشنٹ کی ہیلت کی کنڈیشن ڈائیگنوز کے بارے مین پرویجنل ہے یا کنفرم ہے کیا انفرمیشن ہونے ہیں کیا کمپلیگیشن ہو سکتے ہیں یہ سب کے سب کی انفرمیشن پیشنٹ کو یا اس کے کیر ٹیکر کو دینی چاہیے دوسرا رائٹ ہے رائٹ ٹو ریکارڈ این ریپورٹ ساری انفرسٹیگیشن ریپورٹ چوبیس گھنٹے کے اندر جب ایڈمیٹ ہوتا ہے پیشنٹ اور سیونٹی ٹو آورز کے اندر جب ڈسچارج ہوتا ہے اسے دے دینی چاہیے ایک ڈسچارج سمری یا ڈیت سمری ان کیس آف ڈیت وہ اس کے کیر تیکر کو ملنی چاہیے رائٹ ٹو ایمرجنسی میڈیکل کیر یہ بہت ضروری ہے کوویڈ نائنٹین کے دوران میرٹ کے ہسپٹل نے کہہ دیا مسلمان نئے پیشنٹ ہم نہیں لیں گے کچھ اور ہسپٹل میں کہہ دیا ہم مسلمانوں کو ایڈمیٹ نہیں کرتے ہیں بعد میں ان کو نوٹس ایشو ہوا لیکن یہ اس کو جو کمیونلائز کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے گوڈ جو ہے جب بارش کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک کمیونٹی کی طرف بارش کروں اور دوسری کی طرف نہ کرو اگر ڈاکٹرز گوڈ کی طرح ہیں تو ان کو بھی بلکل کمیونلزم نہیں کرنا چاہیے اب کووڈ نائنٹین کے دوران امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے پیشنٹ کے کیر ٹیکرز لے کے پہنچ تے ہیں کئی ہسپٹل میں ان کے ساتھ بڑا مس ٹریٹمنٹ ہوا ہے سپریم اس کو مریض کو دیکھ نہ ہو گا without having to pay full or advance fee جب امرجنسی ہے پرائیویٹ ہسپٹل بھی مریض سے پیسے اس وقت نہیں مانگے گا پہلے اس کو ٹریٹمنٹ دے گا جو چوتھا رائٹ ہے وہ right to informed consent ہے کہ اگر ہسپٹل کو کوئی invasive investigation یا surgery کرنا کیمیو therapy کرنا ہے بائپسی کرنا ہے تو اس میں وہ ضرور patient سے یا اس کے caretaker سے پہلے consent لیں گے پھر right to confidentiality human dignity and privacy بڑا violation اس کا covid 19 کے دوران ہوا کئی سرکاروں نے covid 19 patients کے phone number passport number public domain میں لائے privacy کا clear violation human dignity کا بہت violation ہوا کئی quarantine centers میں جس طریقے کا کھانا patients کو دیا گیا کئی جگہ دو دو دن تک کھانا نہیں دیا گیا کئی جگہ doctors time پہ نہیں آئے mistreat کیا گیا گیا ان کو یہ بہت ایک clearly charter کا violation ہے اور doctors کی ذمہ داری ہے کہ confidentiality بنائے رکھیں compassion کے ساتھ respect کے ساتھ dignity کے ساتھ جو ہے وہ patient کو کریں گے HIV والے معاملے میں confidentiality کا معاملہ تھا کوئی کسی سے شادی کرنے والا تھا وہ HIV positive تھا ڈاکٹر نے ہونے والی wife جو تھی اس کو reveal کر دیا HIV status اس کو court نے کہا کہ یہ صحیح ہے معاملہ اس میں کوئی violation نہیں ہوا ہے پھر right to non discrimination یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ تبلیغیوں کے ساتھ migrants کے ساتھ حد تو یہ doctors کے ساتھ کہ doctors کے پڑوسیوں نے doctors کو بہت mistreat کیا لیکن یہاں میں patients کی بات کر رہا ہوں کسی patient کے ساتھ کوئی discrimination نہیں ہوگا on the basis of his illness یعنی اگر کوئی covid 19 کا patient ہے یہ بنیاد discrimination کی نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر HIV ہے یا اس کے کوئی gender ہے اس بنیاد پر کسی patient کے ساتھ کوئی discrimination نہیں ہوگا پھر 7th right to safety and quality care according to standards cleanliness ہوگی infection control measures ہوگی proper sanitation facilities ہوگی safe drinking water ہوگا کئی hospitals کا quarantine centers کا جس طرح کے toilets دکھائے گئے وہ بہت unhygienic تھے اور یہ ساری جو guidelines ہیں national accreditation board for hospitals کی وہ norms اور guidelines ماننی پڑیں گی اور ایک professional طریقے سے medical ethics کو follow کرتے وے safety اور quality care provide کی جائے گی پھر right to choose alternative treatment options if available یہ بھی right ہے patient second opinion لے لے کوئی alternative medicine وہ لے نا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا وہ ان کا right ہے کہ وہ choose کر لے alternative treatment اسی طرح right to second opinion جو ہے یہ بھی right ہے ہر patient کا اور کوئی بھی doctor اس کو discourage نہیں کرے گا پھر یہ بہت بڑھا right to transparency in rates and care according to prescribed rates wherever relevant یہ نہیں ہے کہ covid 19 پھیل آئے تو اگدم سے hospital اپنے rates بڑھا دیں گے جتنے بھی test ہیں اور medicines ہیں ان کے جو proper rates ہیں اور ان میں transparency maintain کی جائے گی ان rates کو رکھنے میں اور register pharmacy کی choice ہوگی یہ نہیں آپ کہیں فلا medical store سے دواء خرید نہ یہ dictate نہیں کیا جا سکتا patient کو پھر اسی طرح right ہے of proper referral and transfer which is free from perverse commercial influences اکثر یہ ہوتا ہے دو hospitals میں آپس میں کوئی relationship ہے یہاں سے patient وہاں refer کر دیا جب refer کیا جائے genuine grounds پہ refer کیا جائے اور اس میں کوئی commercial relationship نہیں ہونی چاہیے پھر right to protection from patients involved in clinical trials پوری دنیا میں اس وقت clinical trials چل رہے ہیں کووی 19 کے لئے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پلیک جس وقت vaccine بن رہی تھی کس طرح افریقہ میں ظاہر میں خاص طور سے تمام لوگوں کو دے دیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جب آپ clinical trial کر رہے ہیں تو اس کے بلکل خاص rules ہیں اس کے good clinical practice guidelines issued by government of india drugs and cosmetic act کے تحت rules ہیں دریکٹ جنرل of health کے rules ہیں ان سب کو فالو کیا جائے گا پیشن کو prescription دکھا جائے گا اس کی privacy maintain کی جائے گی اس کی consent لی جائے گی پھر right ہے to protection of participants involved in biomedical and health research یہ بھی بہت important right ہے آپ patient کی consent لیں written consent لیں اس کی dignity privacy confidentiality maintain کریں اگر ایسی research میں اسے use کر رہے ہیں اور پھر right to be discharged right to receive the body of the deceased person from the hospital ہمارے law میں dead body کی dignity ہے dead body کا بھی defamation ہو جاتا ہے بہت سے patient covid 19 سے نہیں مرے لیکن ان کو covid 19 کے ساتھ جوڑ دیا گیا آج جو ہمارا data ہے اس data پر question marks لگ رہے ہیں تو اگر کسی کی death ہو گئی ہے تو اس وقت payment کی ground پر اس کو اس وقت mistreat نہیں کیا جائے گا اور dead body کو detain نہیں کیا جائے گا procedural grounds پہ dispute ہو payment پہ یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے پھر right to patient education یہ ایک بہت بڑا right ہے کہ patients کو educate کریں گے اور ان کو educate کرا جائے گا ان کی language میں یا وہ language جو ان کا care taker understand کرے گا کیا facts ہیں ان کی condition کے بارے میں کیا healthy living practices ہیں quia ان کے rights ہیں quia ان کی duties ہیں health insurance schemes کون سی relevant ہیں quia ان entitlement ہیں charitable hospitals کے quia grievance redressal mechanism اس کے بارے میں patient کو بتایا جائے اور last right 17th right right to be heard and seek redressal ہر patient کو یہ right ہے کہ وہ اپنی grievance کو اٹھائے اپنی feedback دے اور dispute ہے تو اس کو redress کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم right society بنا رہے ہیں تو اس سمیں patients کو اپنے right جاننے چاہیے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا جس میں doctors کے کیا rights ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی Legal Awareness ویب دیں کہ COVID-19 کے دوران patients کے کیا rights ہیں اور جو سرکار کی guidelines ہیں ان کا پالن کریں سختی سے پابندی سے ان کو implement کریں بچیں باہر جانے سے غیر ضروری طور پر لوگوں کا خیال رکھیں کمپیشن دکھائیں لوگوں کی ڈگنیٹی اپھول کریں اپنا بہت خیال رکھیں بہت بہت شکریہ دھنیواد thank you very much